نمشکار دوستوں سواگت آپ سبھی کام آج ان شیئر مارکیٹ میں بات کریں گے سیگاچی انڈرسٹریز کے بارے میں پچھلے پانچ دن میں پانچ پسینٹ کی گراوٹ ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو بات کرتے ہیں یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کمپنی کے اگر فنڈیمنٹل کی بات کریں تو فنڈیمنٹل کمپنی کافی در اچھے ہیں بزنس کافی در اچھا ہے کمپنی کی سٹرنٹھ کے بارے میں بات کریں گے 1656 کروڑ کی کمپنی ہے سٹوک پی جو بات کریں 54 ہے ریٹرن اون کپیٹل ایمپلوئیڈ 37% ہے جو کی کافی زیادہ اچھا ہے ریٹرن اون ایکویٹی 38.1 ہے جو کی اگین کافی زیادہ اچھا ہے بک ویلیو کمپنی کی 33 ہے اور کرنٹ پرائز 544 ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ایشو ہے کہ کمپنی کی کرنٹ پرائز کمپنی کی بک ویلیو سے کافی زیادہ ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ایشو رہے گا 52 ویگ لو بنایا تھا کمپنی نے 544 52 ویگ تو کہنا گلتا ہے ابھی یہ کمپنی نے اپنے ڈیبیو کیا ہوا ہے تو اور جو ہائی بنایا ہے وہ بنایا ہے 648 کا تو دیفینیٹلی ایک اچھا سٹوک ہے سبھی چیزیں کمپنی کی فیور میں ہے فیس ویلیو یہاں پر دسکی ہے اگر کمپنی ذرا اچھا پرفورم کرتی ہے تو آگے تاکہ آپ کو یہاں پر سپلٹ بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کمپنی میں انیرسٹمنٹ کرنے چاہیے تو دیفینیٹلی ایک بہت زرہ اچھی کمپنی ہے کمپنی کا پروفیٹ لگاتار گین ہو رہا ہے کمپنی کا نیٹ پروفیٹ انکریز ہو رہا ہے سبھی چیزیں کمپنی کے ہیت میں ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر کمپنی کے جو مین سرنگ تھا وہ کیا کیا ہے one of the leading manufacturing of mcc in india long stand market presence in the pan india and international experience management team wide product portfolio and ability to serve diverse and use applications long term relationship with customer and drive industry verticals investment and strong focus on r&d quality assurance of quality control and product facilities strategically located multiple location manufacturing facility government incentives تو definitely یہ کچھ چیزیں ہیں جو کمپنی کو کافی زرہ پروفیٹ دینے والی ہیں جیسے گوپنی کی طرف سے جو ان سے انسیمٹیمز ملتے ہیں پی ایل ای سکیم کا فائدہ اٹھانے والی ہے کمپنی تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک اچھی خاصی یہاں پر کمپنی کی بیک بورن بن جاتی ہے اگر بات کریں کمپنی کے پروفیٹ کی ایسٹس کی تو کمپنی کے ایسٹس دیکھیں اب لگاتار انکریز ہو رہے ہیں جو 914 تھے 914 ملین تھے 2019 میں وہ 1091 ہو گئے 2020 میں اور بات کریں 2021 کی تو 1334 ملین جو کافی زرہ ایک بڑا چمپ ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے تو definitely کمپنی کے ایسٹس انکریز ہو رہے ہیں کمپنی کا جو ریوینیو ہے وہ بہت جلدی ریپیڈ سپیڈ سے انکریز ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنی کا پروفیٹ ہے وہ بھی یہاں پر ایک دم سے انکریز ہو رہا ہے تو definitely ان چیزوں کو لے کے ہم چل سکتے ہیں تو کمپنی کافی زرہ اچھا پروفیٹ ہمیں نکال کے دے رہی ہے سبھی چیزیں کمپنی کی فیور میں ہیں اگر آپ یہاں پر long term کے لیے بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے لہر سرکیٹ لگنے کے بچھے کافی تارہ کارٹ ہے تو کمپنی کی لسٹنگ کافی زرہ اچھا ہے تو پروفیٹ گین یہاں پر پروفیٹ بوکنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ مارکٹ میں بھی پریشر ہے تو ان سبھی چیزوں کو اگر کنکلیوڈ کرے تو definitely یہاں پر ایک پریشر بنا ہوا ہے لیکن still اگر آپ long term کے کھلا رہی ہیں تو یہ سٹوک کافی تارہ اچھا ہے آپ کے لیے تو ابھی کے لیے دوستو اتنا ہی ویڈیو چھلے گئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور جڑا انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو